پاکستان پیپلز پارٹی میں 14 پہ بھی تیار تھی الیکشنز کروانے کے لیے اب بھی تیار ہے کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو بھاگ رہی تھی الیکشنز سے پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے آمیرزیہ صاحب کیا چاہیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں ماہرے پاکستان پیپلز پارٹی تو لغاری صاحب ہیں ٹھیک ہے نا لیکن چلے میں ان کی اجازت سے میں یہ ارز کروں کہ دیکھیں مختلف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اشارے آ رہے تھے بڑے اس طرح کی اشارے آ رہے تھے کہ لگ یہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کچھ چیزوں پہ ناخوش ہے کچھ چیزوں پہ ناراض ہے کچھ چیزوں پہ برہم ہے اور لوگ کیا سرائی یہ کر رہے تھے کہ اس کی وجہ یہ کوئی بدنوانی پہ مبینہ کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کچھ اس طرح کی شارے آ رہے تھے کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر معاملات آ رہے تھے اور اس میں آپ دیکھتے کہ ان کے جو بڑے آزمائے بے چہرے تھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مختلف سطح کی سینئر ترین اہنما کوئی کہتے کہ انتخابات کہتے ہیں نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہونی چاہیے بعض نے یہاں تک کہا بعض نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں within 90 days ہو سکتی ہیں کسی نے کہا کہ وقت پہ ہونے چاہیے جس کا کلمنیشن کل ہوا تھا بلاول صاحب کی گستگو میں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا جو بیان ہے جس کو انہوں نے بڑے مطلب ہے ٹویٹر پہ میں نے اس کو پڑھا ان کی ویب سائٹ پہ ہے اور تمام دنگوں کے اوپر تو وہ ایک طرح کا توازن لے کر آیا ہے وہ جو ایک لیک اوف کلیریٹی تھی کہ پیپلز پارٹی برہم ہے تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی برہم نہیں ہے پیپلز پارٹی اسی پولیسی پہ گامزن ہے کہ جس پہ نون لیگ ہے نون لیگ کو بھی تسلیح اس کو پتا ہے کہ جی ڈیلی میٹیشن ہوگی تو ڈیلی میٹیشن کے بعد جو انتخابات نبی روز میں نہیں ہو سکتے وہ جو نگرہ حکومت ہے اس کو بھی یہ بات پتا ہے تو مطلب ہے پھر وہ اس کے ساتھ بھی اسی پیچ پر آگئی ہے اور سب سے بڑھ کے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی اس وقت ترجیح ہے تو پتا چلا کہ پیپلز پارٹی ان تمام فورسز کے ساتھ الائن ہے تو پہلے اتنا وابیلہ تر کیوں کیا ہو دیکھیں اس وقت بھی ہم آپ سے یہ کہا کرتے تھے کہ زرداری صاحب خاموش ہیں اب جب زرداری صاحب بولیں گے تو پھر جو ہے وہ گرد اور دھول چھٹے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ لوگوں کا جو تال اور لے ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے اور واقعی اتنی بڑی بات بھی نہیں کہ نووے دن میں نو ایک سو بیس دن میں ہو جائیں کیا فرق پرتا ہے یہ تو نہیں ہو رہا کہ گیارہ سو بیس دن میں ہو رہے آئین سے متصادم ہو جائے گا معاملات یہ بھی مختلف تشریح ہے یہ بھی آئین ہی کہتا ہے کہ مردم ہلکہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے تو ہلکہ بندیاں ہونی چاہیے جو انہوں نے بات کی پھر انہوں نے پھر ایک اور بات کہ لوگ جو ہیں ای سی پی کے اوپر شک و شبے کا اظہار کرے تو انہوں نے زرداری صاحب نے کہا کہ نئی جناب ہے لغاری صاحب کہنے والا تھا زرداری صاحب نے کہا کہ نئی جناب مجھے پورا مطلب اس پر ہمیں بھروسہ ہے اور انہوں نے پھر اس بات کو کہا جی مردم شماری کے بعد لیکشن کمیشن کے اوپر جو ہیں نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے پھر سب سے اہم بات انہوں نے کہا جی ملک اس وقت ایک معاشی بھران سے گزر رہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ پاک فوج کی سوق سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ کسی طرح ملکی معیشت کو بگر پہ لائیں کیوں لائیں کیونکہ دیکھو نیشنل سیکیورٹی جو ہے آج اس میں اس کا ایک کمپننٹ ڈیفینس ہے ایک کمپننٹ اس کا فورن پولیسی ہے ایک کمپننٹ اس کا انٹرنل سٹیبلٹی ہے ایک کمپننٹ ہے اس کا معیشت ہے تو اس حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں آرمی چیف کیوں بولنے ہیں اس معاملے پر تو بھائی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اور نیشنل سیکیورٹی کا کیوں کہ مسئلہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ معیشت بھی ہے لگاری صاحب تو آرمی چیف کا بولنا جو ہے بڑا اس کے اوپر سمجھ میں آتی ہی بات کیونکہ جب بھائی معیشت ہی نہیں ہے معیشت ڈاماڈول ہے آپ کے پاس تنقائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے اندر جو ایک مطلب ہے پریشانی ہے افراتِ ذر ہے لوگوں کے اوپر ایک ڈالر کے حوالے سے کرنسی کے حوالے سے آگے بات کریں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑی زیانت کے ساتھ زرداری صاحب نے زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی ان کی پیپلز پارٹی نے الائن کیا کہ جو آپ کو آرمی چیف کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اور یہ میرے خواہل میں ایک طرح کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے رضا ربانی صاحب کو ایک طرح کا اشارہ دیا ہے انہوں نے شہری رحمان صاحبہ کو فرطلع بابر صاحب کو اور بہت سالے جو پارٹی میں بڑے بڑے نام ہیں اور تاج حیدر صاحب کو اور اسی طرح میں نام لیتا چلا جاؤں گا اس طرح کہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ this is the party line اب آپ کہیں گے بلاول صاحب کا آج کا جو بیان ہے پھر وہ ایک ویگنس پیچ میں آگی نا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کے حکم کا میں گھر تک بابند ہوں اب یہ کیا پوائنٹ سکورنگ ہے عوام کو رازی رکھنے کے لیے بلاول صاحب بہتی فرما بردار قسم کے صاحب زادے ہیں اپنے والد کے اور انہوں نے اب تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس میں بہت سارے لوگوں پہلے یہ تھا کہ جب بلاول سیاست میں آئیں گے تو زرداری صاحب کو جو ہے وہ بلکل کنارے لگا دیا جائے گا یا وہ ہڑ جائیں گے پتہ چلا کہ ایک میان میں دو تلوارے رہ سکتی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو زرداری صاحب کرتے ہیں اس کا ایکو یا بازگرش جو ہے وہ بلاول ہیں اور بلاول کی بازگرش جو ہے وہ زرداری صاحب ہے تو ان کو آپ الگر لگ کر کے مت دیکھیں یہ ایک ہی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں اور ہونا بھی چاہیے اور وہ دیکھو جس سیاست کو وہ لے کر آگے بڑھے اس کے اندر دائر ہیں ان کی سٹیکس ہیں ان کی پپیوں اس سیاست میں ہیں ان کی بہنیں اس سیاست میں ہیں ان کے اور دیگر جو قریبی رفقہ ہیں وہ سیاست میں ہیں تو اگر یہ کوئی سمجھے کہ بلاول جو ان کے مددے مقابل آ جائیں گے کوئی رستم و سراب کا ڈراما ہوگا ٹھیک ہے یہ کہہ نا کہ دونوں باپ بیٹے سامنے کھڑے تو وہ نہیں ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں رستم و سراب ایک ہیں اور خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ٹریجیڈی ہو جو رستم و سراب میں ہوئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں